اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آپ سب کا بہت شکریہ آپ سب نے میری بہت حوصلہ اوزائی کی اور بہت سے لوگوں نے مجھے پرسنل میسیجز کیے کہ آخر کب کب میں اپنی نئی ریسپیز ڈاؤنلوڈ کرنے والی ہوں تو لیں جناب آپ لوگوں کا انتظار ختم ہوا لیکن پہلے ہم تھوڑی سی مسکراہت تو بکھیر دے چہروں پر پھر خوش مزاجی کے ساتھ آپ جو بھی کھانا بنائیں گے یقیناً بہت ہی اچھا بنے گا تو شیئر کچھ یوں ہے پہلے شیئر پڑھتے ہیں عورت کی عمر جاننا دشوار ہے بہت عورت کی عمر جاننا دشوار ہے بہت جتنی بھی وہ بتائے اسے مان جائیے کم سن لگے جوان لگے یا ادھیڑ عمر پس عمر پر نہ جائیے قربان جائیے اور دوسرا شیئر ہے آہ بھرتی ہوئی آئی ہوں سلمنگ سینٹر آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک اور ڈائیٹنگ کھیل نہیں چند دنوں کا بیگم ڈائیٹنگ کھیل نہیں چند دنوں کا بیگم ایک صدی چاہیے کمرے کو کمر ہونے تک چلیں ریسپی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ نے ٹائٹل میں دیکھا ہی ہوگا کہ ریسپی کا نام ہے وائٹ ساوس چکن ان پوٹیٹو نیسٹ تو انشاءاللہ یہ آپ کا اچھا ہی بنے گا اس کے لیے میں نے لیے ہیں یہ سب انگریڈینٹس جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے اندر پھر آہستہ آہستہ جب میں یہ ڈالوں گی تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کونٹیٹی بتاؤں گی اب آپ یہ دو پٹیٹوز لے لیں ان کو پیل کر لیں اچھی طرح یہ میں نے دو پٹیٹوز جو ہے وہ پیل کر لیے ہیں شریڈر کی مدد سے اس کو اچھا سے شریڈ کریں گے اور اس کو بہت چید چل تھنڈے پانی کے اندر ہم یہ پٹیٹوز جو شریڈڈ پٹیٹوز ہیں وہ اندر بھی گو دیں گے اس کو ڈپ کریں گے اس کے اندر میرے پاس کیونکہ بہت زیادہ تھنڈا پانی نہیں تھا تو میں نے آئیس کیوبز اس بول کے اندر ڈالی ہیں اور اب اس کے اندر جو ہے وہ میں پٹیٹوز پیل کر کر کے اس بول کے اندر ڈال دوں گی اور اس کو اب ہم سائی پہ رکھ دیں گے یہ آپ کو فریج میں رکھنا ہے تو فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں اب میں نے یہاں ایک چکن لی ہے تقریباً 500 گرامز چکن ہے اور اس کو میں نے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے ٹینڈر چکن ہے اس کو میں نے گونلیس تھی اس کو میں نے کیوبز میں کٹ کر لیا اب ایک پین میں ہم لوگ تقریباً یہ میں نے آلیب آئی لیا ہے 4 to 5 ٹیبل سپون اس کے اندر میں آئیل ڈالوں گی اور اس میں ہم جو ہے وہ اپنی کیوب بالی چکن یہ ڈال دیں گے اس کے اندر اور اس کو تب تک ہم فرائی کریں گے سٹر فرائی کریں گے جب تک کہ اس کا کلر چینج نہ ہو جائے اچھے سے اس کو فرائی کر لیں گے اب اس کے اندر میں گارلک پیسٹ ڈال رہی ہوں 1 ٹیبل سپون اور یہ اب جنجر فل بھر کے 1 ٹیبل سپون میں نے لیا ہے اور اس کو اب ہم اتنا زیادہ فرائی کریں گے کہ اس کے اندر سے جو ایک کچھا پن ہوتا ہے جنجر گارلک پیسٹ کا وہ ختم ہو جائے اس کی سمیل ختم یہ دیکھیں اب یہ اچھے سے ہمارا فرائی ہو چکا ہے چکن اور اس کے اندر اب ہم یہ سالٹ ڈالیں گے میں نے تھوڑا سا کم لیا ہے یہ 1 ٹیبل سپون ہے اس میں تھوڑا سا کم ہے سالٹ سالٹ ڈالا ہم نے ریڈ چلی فلیکس ڈالیں گے 1 ٹیبل سپون یہ آپ کم اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں ہر ایک کا حضب زائقہ ہوتا ہے جس کو جتنا کھانا ہو بہت لوگ بہت زیادہ سپائسی کھاتے ہیں اور ہم لوگ میڈیم کھاتے ہیں بہت لوگ جو ہیں وہ بہت ہی کم کھاتے ہیں اب یہ میں نے بلیک پیپر لی ہے بلیک پیپر پاوڈر میں جیسے ہندے پہ چھ رکھتے ہیں سالٹ لیکن تکری بن جو ہے وہ 1 ٹیبل سپون بنتا ہے ہول وائٹ پیپر ہے اس کو بھی ہم جو ہے وہ اچھے سے اس کے اوپر چھڑک لیں گے تقریبا تقریبا ہاف ٹی سپون سے بھی کم اور اس کو اچھے سے ہم ہم اس کا خوش کریں گے اب اس کے اندر ہم اب کونز ڈال دیں گے کونز اس کے اندر بلیک پیپر وائٹ پیپر اور ریڈ چلی فلیکس ڈال سالٹ ڈال تھا تو اچھے سے اس کے اندر بھی کونز بھی اس کے اندر جب فرائی ہوں گے اچھے سے تو اس میں ایک فلیور آ جائے گا جنجر گارلک پیس ڈال تھا اس کا بھی اس کے اندر پورا اچھے سے ٹیسٹ آئے گا سب مسالوں کا جتنے بھی سپائسز ہم نے اس کے اندر ایڈ کی ہیں اب اس کو ہم سلو فلیم پہ 5 to 10 منٹس کے لیے فلیم جو ہے وہ بلکل سلو کر دیں گے اور 5 to 10 منٹس کے لیے اس کو رکھ دیں گے اب ہم نے یہ پوٹ لیا ہے اور اب ہم بنانے لگے ہیں وائٹ سوس اس کے لیے میں نے جو بٹر لیا تھا 100 گرامز اس کو ملٹ کریں گے اچھے سے اور اس کے اندر ایک میں نے چکن کیوب ڈالا ہے میرے پاس چکن سٹاک اویلیبل نہیں تھا اگر آپ کے پاس چکن سٹاک اویلیبل ہو تو پھر اس کے لیے پہلے آپ میدہ ڈالیں گے اور اس کے بعد اس میں آپ چکن سٹاک ڈال دیں گے لیکن اب ہی میرے پاس اویلیبل نہیں تھا تو میں چکن کیوب سے کام چھلایا ہے اس کے اندر میں ایک چکن کیوب ڈالی اب اس کے اندر میں تقری بن 1 ٹیبل سپون سالٹ ڈال رہی ہوں 1 ڈا ہاف تی سپون میں بلیک پیپر ڈال رہی ہوں اور اگر 1 فور ٹی سپون ڈال رہی ہوں اور روز میری 1 فور ٹی سپون ڈال گی اس میں بلیک پیپر اس سے پہلے میں اوری گینو ڈال تھا 1 فور ٹی سپون اب یہ واپس ہم وائی پیپر ڈال 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 1 فور ٹی سپون ڈال 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 ساتھ 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 ہم جو ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے میں ساتھ ساتھ یہ اس کو سٹر کرتی جا رہی ہوں مسلسل آپ نے چمچ ہلاتے رہنا ہے اور اب یہ ٹو ٹیبل سپون جو ہے وہ میں اس کے اندر کون فلور ڈال گی یا میدہ دونوں میں سے کوئی بھی چیز ٹو ٹیبل سپون فل میں اس کے اندر میدہ ڈال ہے اور میں مسلسل اس کو سٹیر کرتی جا رہی ہوں اتنا اس کو مکس کرنا ہے کہ میدے میں بھی کچھا پن ہوتا ہے وہ نکل جائے اور اب اس کے اندر میں نے یہ دو کپ سمال دو کپ اس کے اندر میں ملک کے ڈال وں گی اور اس کو اچھے سے پکاؤں گی یہ جو کپ ہے یہ تقریبا یہ بہت بڑا نہیں ہے یہ میڈیم سائز کا کپ ہے ملک لیا ہے اور اس کو میں اچھے سے پکاؤں گی اس کے اندر ان سب چیزوں کو آپ نے دیکھا کہ یہ تھک ہوتا جا رہا ہے بس اتنا آپ اس کو بہت اچھے سے ملائیں کہ یہ نیچے سے لگ نہ جائے اور فلیم جو ہے وہ آپ کی بلکل سلو ہونی چاہیے فلیم زیادہ تیز نہیں ہونی چاہیے اب یہ میرے پاس چیز کریم ہے کیری کی آپ کسی بھی برینڈ کا چیز کریم لے سکتے ہیں اس کے اندر تقریبا 3 2 4 ٹیبل سپون جو ہے وہ فل میں اس میں چیز کریم دالوں گی تقریبا 3 2 4 ٹیبل سپون بنتا ہے یہ اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے آپ کیری بھی لے سکتے ہیں پک بھی لے سکتے ہیں اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اب اس کے اندر مجھے تھک لگا تو میں نے تھوڑا سا پانی شامل کیا تاکہ اس کا اچھا سا ایک ٹیکسٹر آجائے اس میں اور اس کے اندر میں تھوڑا پانی اس کو تھوڑا سا پتلا کرنے کے لیے پانی مکس کیا اور یہ دیکھیں اس کا بہت ہی اچھا سا اس کا ایک ٹیکسٹر آگیا ہے سب چیزیں بہت اچھے سے سوفت ان سمودھ ہم لوگوں کا یہ وائٹ سوس تیار ہوا ہے اب اس کو ہم سائد پہ رکھ دیں گے یہ چکن یہ چکن جو ہم نے لی تھی اس کے اندر ہم وائٹ سوس جو ہے اس کو چکن اچھے سے گل گئی ہے اب اس کے اندر ہم وائٹ سوس کو شامل کریں گے وائٹ سوس کو مکس کر دیا اچھے سے اب یہ میں نے جو ہم نے پٹیٹوز کیا چھلنی میں ڈال کے اور پورا اس کو پانی نکال دیا ہے بہت اچھے سے دبا دبا کے پورا پانی ختم کیا اس کو خوش کیا اور اس میں کون سٹارج ڈالا کیا بہت 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 سائز کا بہت نیسٹ بنا کے بتاؤں گی یہ چھے سیز میں نے اس کو سیٹ کیا ہے اور سیٹ کر اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے فریج میں رکھ دیں گے تقریبا 5 to 10 منٹس کے لیے یہ جو 10 منٹس ہو گئے تھے سلو فلیم پہ اس کے اندر میں شرد چیز اوپر سے دالا ہے تاکہ چیز فل فل آف چیز اور کریم ہے یہ گھر میں سب کو بہت پسند یہ میں ایک سمال سٹینر میں پہلے ہم نے ایک بکسا بنایا تھا نیسٹ اب ہم سمال سٹینر میں دو چھوٹے نیسٹ بنائیں گے پٹیٹوز سے یہ میں اس کو یہاں پر سیٹ کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں اس کو احتیاط کے ساتھ ڈیپ فرائی کروں گی یہ دو طریقے سے بنتا ہے آپ بیکنگ ٹرے میں بیک بھی کر سکتے ہیں اور دیپ فرائی بھی کر سکتے ہیں جو لوگ ہیل کانشیس ہیں اور جو آئل زیادہ پریفر نہیں کرتے دیپ فرائی تو پھر وہ لوگ بیکنگ ٹرے میں بیک بھی کر کے ایس نیسٹ تیار کر سکتے یہ میرا تیار ہو گیا ہے بہت زبردست اور بہت اچھا سا بنا ہے یہ جو ہم نے اس کو وائٹ سوس چکن بنائی تھی اب ہم اس کو یہاں پر فل کریں اس کے ساتھ اس کے اوپر آپ کچھ بھی مسترد ہنی سوس باربی سوس آپ بھی یا کیچپ اس کے ساتھ بھی آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں لیکن میرے ہاں اتنا پسند نہیں ہوتا سوس اتنا پسند نہیں کیا جاتا اس لئے میں نہیں لیکن اس کے ساتھ بھی میں بتاؤں گی تو اس کے اوپر میں ڈال کے آپ کو دکھاؤں گی کہ وہ بہت اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں ہمارے تیار ہو گئے بہت زبردست سے بنے ہیں ہماری ہماری ریسپی اور خدا کرے کہ آپ کی بہت ہی بنے بہت لذیذ بنے اور سب کو بہت پسند آئے اس دعا کے ساتھ میں اپنے ویڈیو کا یہاں پر اختتام کرتی ہوں کیونکہ بہت زیادہ سٹریس فل لائف چل رہی ہے آج کل سب کی تو اس لئے ہم یہاں پر دعا کے ساتھ اپنے اس ویڈیو کو ختم کریں گے آئیے آپ سب میرے ساتھ مل کے دعا کو برداشت نہیں کر سکتا وہ تیری جہنم کی آپ کو کیسے برداشت کرے گا جو تیرے بادل کی گھرچ سے کام اٹھتا ہے وہ تیرے غزب کی آواز کو کیسے سن سکتا ہے جسے تیری رحمت اور پیار کی عادت ہے وہ تیری ناراضگی کا سامنا کیسے کر سکتا ہے یا الہی ہمارے حال پر رحم اور کرم فرما اور ہم سب کو معاف فرما اور ہم سے راضی ہو جا آمین اللہ حافظ